اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ساتھ سے قراب دیکھ رہے ہیں مدنی جندگی چینل دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عید والے دن بہت ہی نیک اور جروری کام کے بارے میں دوستوں ویڈیو بہت دھیان سے سنیے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کا لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہی ہماری کڑی محنت کا صلاح ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں ویسے تو عید والے دن بہت سارے کام جروری ہوتے ہیں انہی جروری کاموں میں سے ایک کام یہ بھی جروری ہے تو پیارے دوستوں جب آپ عید کی نماز ادا کل لیں اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ مسجد سے نکل کر گھر بعد میں واپس آئیں پہلے وہ قبرستان جائیں اور اس طریقے سے پڑھیں اور گھر پر جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں وہ گھر میں کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اس طریقے سے پڑھیں ناجرین جب بھی آپ کلام پڑھیں اس وقت آپ کا باوجود اور پاک ساپ ہونا بہت جروری ہے اگر آپ کا وضوح ٹوٹ گیا ہے تو پہلے آپ وضوح کر لیں وضوح کرنے کے بعد آپ یہ کلام پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستوں جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ پہلے قبرستان جائیں اور قبرستان جانے کے بعد تمام صاحبِ قبر والوں کو سلام کریں یعنی جو آپ کے گھر والے یا مخلے والے ہیں ان کی قبر کے پاس جائیں اور یہ پڑھیں پڑھیں تین بار سرو میں درودِ پاک پڑھیں درودِ پاک آپ کو جو بھی یاد ہو پڑھ سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو ایک بار سورِ کافرون یعنی قلیہ ایوہل کافرون پڑھیں اس کے بعد تین بار سورِ اخلاص یعنی قلہ اللہ احد پڑھیں اس کے بعد ایک بار سورِ فلک یعنی قلعوز ربیل فلک پڑھیں اس کے بعد ایک بار سورِ ناس یعنی قلعوز ربیل ناس پڑھیں اس کے بعد ایک بار آپ کو سورِ فاتحہ یعنی الحمدو سریف پڑھیں اس کے بعد آخر میں تین بار درودِ پاک پڑھیں وہیں درودِ پاک جو آپ نے سرو میں پڑھیں یہ سب چیزیں پڑھ لینے کے بعد آپ کے گھر والے آپ کے کھاندان والے اور جتنے بھی دنیا سے تصریف لے جا چکی ہیں یعنی جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کے لئے عیسالِ سواب کریں اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یہ اللہ یہ جو میں نے کلام پڑھا ہے اس کا سواب فلا کو پہنچا دے یعنی فلا مرخوم اور مرخومہ کو پیش کرتا ہوں یا اللہ قبول فرمار اور آپ پوری دنیا کے مردوں کو بھی بغس سکتے ہو آپ یہ کہو کہ اے اللہ پاک جو بھی میں نے پڑھا ہے پورے عالم برزخ والوں پر بخش رہا ہوں یعنی جتنے بھی آپ کے ماننے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ختم ہوئے ہیں ان سب پر بخش رہا ہوں یا اللہ پاک قبول فرمار اور ان کو جنتی فلدوس نصیب فرمار اور ان کی قبر کو بہت دور تک پیلا دو اور ان کو کروٹ کروٹ رہد و سکون نصیب فرمار اور اس طریقے سے کہیں یا اللہ پاک بہت سارے مومن بھائی ایسے بھی ہیں جن کو عیسال سوا پہنچانے والا کوئی بھی نہیں ہے یا اللہ پاک ہم سب ان کے لئے عیسال سوا پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرمار میرے بھائی پوری دنیا میں اتنے مسلمان بھائی ہیں اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ان پر عیسال سوا بھیج دوگے تو سوچو ان کو کتنا سکون ملے گا آپ کا تھوڑا وقت جائے گا میرے بھائی جو سخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے مردے جان جاتے ہیں کہ فلا داخل ہوا ہے وہ صاحب قبر ہماری دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کاس وہ کچھ پڑھ کر ہمیں کچھ بخص دے بھائی لوگ وہ اتنا محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں اور اس کو بچانے کوئی نہیں آ رہا ہو مسلمانوں تھوڑا سا وقت نکال کر عید والے دن یہ جرور کرنا آپ کو یہ عمل کرنے میں جیادہ سے جیادہ دس منٹ لگیں گے آپ دس منٹ ایسے ہی گوا دیتے ہو آپ یہ سوچو جیسے آج یہ قبر میں پڑا ہے اور دوسروں کا ہی سالے ثواب کا محتاج ہے کل ہماری باری ہوگی ہم بھی اسی طرح قبر میں پڑے ہوں گے اور ہم بھی کسی دوسرے کے محتاج ہوں گے تو دوستوں یہ عمل جرور کرنا عید آنے سے پہلے پہلے یہ ویڈیو ہر دوستوں تک پہنچا دینا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجئے یعنی سیر کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوص رکھے اللہ ویجی